اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم میری آج کی ویڈیو ہے خواب میں اپنا گھر دیکھنا یا کسی اور کا گھر دیکھنا نیو گھر دیکھنا یا پرانا گھر دیکھنا کیسا ہے اس خواب کی کیسے ہر کس میں ہے مگر ہم آپ کو اس کی چاند تعبیریں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے یا ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے اپنا گھر دیکھا ہے اور اس کا وہ گھر نیو ہے تو یہ صحب خواب کے مالدار ہونے ارام ورات ملنے تمام پریشانیوں کے دور ہونے صحب خواب کو خوشیاں حاصل ہونے دلی مراد کے پورا ہونے اور خیر وبرکت حاصل ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے کسی اور کا گھر دیکھا ہے تو یہ صحب خواب کے مالدار ہونے غموں اور دکھوں سے چھٹکارہ حاصل ہونے اور صحب خواب کی عزت میں اضافہ ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے اپنا گھر دیکھا گھر میں روشنی دیکھی خوبصورت گھر کو دیکھا تو یہ سہب خواب کے مالدار ہونے کاروبار کے بڑھنے تمام پریشانیوں کے دور ہونے سہب خواب کو خوشیاں حاصل ہونے اگر سہب خواب بیمار ہے تو بیماری سے شفا پانے کرزدار ہے تو کرز کے ادا ہونے اور شادی ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ کسی اور کے گھر گیا ہے تو یہ تمام مشکلات کے دور ہونے اپنے دشمن پر فتح حاصل ہونے اور سہب خواب کو دلی سکون حاصل ہونے کی دعلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے کسی کا گھر دیکھا مگر وہ گھر بہت خوبصورت علیشان ہے تو یہ سہب خواب کو کسی ادا کے ملنے سہب خواب کی تمام مشکلات کے دور ہونے اگر سہب خواب کرزدار ہے تو کرز کے ادا ہونے بیمار ہے تو بیماری سے چھٹکارہ حاصل ہونے کاروبار کے بڑھنے اور دلی مقاصد کے پورا ہونے کی دعلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوا ہے آیا ہے تو یہ سہب خواب کی تمام پریشانیاں دور ہونے اولاد کے بڑھنے سہب خواب کے خوشحال ہونے رنج و غم کے دور ہونے اور اگر سہب خواب غیر شادی شدہ ہے شادی ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے اپنا گھر دیکھا مگر گھر اس کا پرانا ہے تو یہ کسی میراز کے ملنے کسی سے کوئی توفہ ملنے اور سہب خواب کے رزق میں اضافہ ہونے کی تعلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے گھر دیکھا مگر گھر ویران ہے اجڑا ہوا ہے خستہ حال ہے تو یہ سہب خواب کے بیمار ہونے کرزدار ہونے کسی سے تکلیف پہنچنے کنگ دست ہونے اور سہب خواب کے پریشان حال ہونے کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ڈال دیتا ہے خواب کے اندر خوبصورت اور علیشان گھر دیکھنا یہ سہب خواب کو بہت زیادہ خوشیاں حاصل ہونے دلی مراد کے پورا ہونے سہب خواب کے کاروبار میں بے پناہ اضافہ ہونے اپنے دشمنوں پر فتح حاصل ہونے اور اگر یہی خواب غیر شادی شدہ مرد یا عورت کماری لڑکی یا کمارا لڑکا ایسا خواب دیکھے تو کسی حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی یا لڑکے سے شادی ہونے کی علامت ہے خواب میں گھر دیکھنے کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کامٹ میں مجھے ضرور بتانا میری ویڈیو کو لائک اور شئر لازمی کرنا اللہ حافظ